نمسکر مطر تو اس میں کیا کیا لاب ہوتا ہے سب سے بڑی بات اس میں اتنے لاب ہیں جس کی گنتی کرانا بڑا مشکل ہے پھر بھی میں دس بیس کے تو نام بتا ہی دوں گا جسے توچار ہو گئے بالوں کی سمسیاں ہے موٹاپا ہے ہائی بلڈ پریشر ہے اور ہائی کولیسٹول ہے اور جس کو کڈنی میں سمسیاں ہے یوریک ایسڈ ہے پیمپلس ہیں چوٹ کے نشان ہیں اور گنجاپن ہیں آنکھوں کی کمجوری جیسے ہے اور کبج ایسیڈٹی مائیگرین مو کے چھالے داتوں کی سڑن خاسی سردی اور الرجی توچار سکن کے الرجی بغیرہ ڈائیوٹیج بواسیر تھائیرائیڈ جوڑ درد لیور پھپڑوں کی بیماری گھاؤ اور مو کے چھالے پریگنینسی گھبراہٹ ٹینسن اتنی ساری سمسیاں میں بہت اچھی طرح سے کام کرتا ہے اب اس کو میں بتا دوں کس پرکار سے کیا کام کرتا ہے اس کے بارے میں بھی بتانا چاہوں گا اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایم سی ٹی ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں میڈیم چین ٹرائیگلیس رائٹ یہ جو ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو بھوجن ہے بہت اچھی طرح سے ڈائیجیشٹ ہوتا ہے اور یہ بڑے آسانی سے پچ کر کے ہمارے شریر کو لاب پہنچاتا ہے اور ایک چمچ تیل کو یدی ہم ڈائیٹ میں لینا شروع کریں کسی بھی پرکار سے لے سکتے ہیں سبجی میں لے سکتے ہیں یا بنا ویسے گھی کی طرح لے سکتے ہیں کیسے بھی لے سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی طرح سے کولیسٹرول کو ختم کرتا ہے اور چربی جتنی ایکشٹرا ہوتی ہے اسے ختم کر دیتا ہے اور صحت کے لیے بڑا ہی لاب کاری ہوتا ہے یہ تو یہ بڑا ہی اچھا ہوتا ہے اب اس میں دماغ اور شریر کو شانت بھی کرتا ہے کیسے کرتا ہے کیونکہ اس کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے یہ بڑا وشتر پھل ہوتا ہے پھلوں میں ویسے اور اس کو پھلوں کا راجہ بھی کہا جاتا ہے اس کو شریف پھل بھی کہتے ہیں اور پوجن آدھی میں سمیں یہ کام آنے والا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ دماغ اور شریر کو اس لیے شانت کرتا کیونکہ اس کی تاثیر جو ہوتی ہے وہ تھنڈی ہوتی ہے یعنی کسی کو شریر میں گرمی بڑھ گئی ہو یا پھر اسے کوئی گرمی کی کوئی سمسیہ ہے یا دماغ بھاری پنا ہے مائیگرین بتائی دیا مائیگرین مانے اس تھائی جو ٹکاؤو بخار ہوتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے تو جو مائیگرین ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ یہ تھنڈا کر کے دماغ کی جتنی نسیں ہیں ان کو ٹھیک کر دیتا ہے سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے LDL یا VLDL اس کو بھی ختم کر دیتا ہے اب یہ بیکٹیریا کو بھی بہت اچھی طرح ختم کرتا ہے ہائپو تھائیرائیڈ میں یہ ہائپر تھائیرائیڈ کے بارے میں نے بتایا تھا تو اس میں ہائپو تھائیرائیڈ میں جس میں شریر موٹا بھاری ہو جاتا ہے تو یہ اس کو ختم کرتا ہے کیوں ختم کرتا ہے کیونکہ اس میں ایک لوریک ایسڈ ہوتا ہے یہ بھوجن کو بہت اچھی طرح ڈائیجیشٹ کرتا ہے اور دوسرا یہ جو میڈیم چین ٹرائیگلیس رائیٹ ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ ایکسٹرا مید کو ختم کرنا تو ایک تو مید کو بھی ختم کرتا ہے دوسری بات اس کے اتنے پوشک تک ہوتے ہیں کہ ہر شریر میں تھائیرائیڈ گرنثی پر جو گلے میں ہوتی ہے تھائیرائیڈ گرنثی پر بہت اچھا پرواہ ڈالتے ہیں اور اس کو انکول کر کے اس کو ہائپو ہے تو بھی ٹھیک کرے گا اور جیسے کسی کو کمجوری ہے شریر میں کمجوری کھون کی کمی بہت ساری بات ہیں تو کمجوری میگنیشیم کیلسیم بیٹامین سی یہ ہوتے ہیں یہ ہمارے لئے بڑے ہی لابکاری کیلسیم ہے جسے ہڈیاں کمجور ہو گئی ہیں ایک بات اور بتا دیں کہ گھاؤ جی ہو جائے تو اس میں ہلدی اور تیل کو ساتھ ملا کے لگا دیں بہت ہی جلدی گھاؤ کو بھرتا ہے دوسری بات یہ ہے کیلسیم ہوتا ہے اور دماغ میں کوئی بھی کمجوری ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے تو یہ اس کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے دوسرا یہ ہے کہ کوئی میلہ گرب باتی ہے یدی وہ کچھا ناریل سوخا ناریل یا ناریل کا پانی کھائے تو اس میں بہت ہی انکول پرواغ پڑتا ہے کیوں پڑتا ہے کیونکہ اس میں کیلسیم مینیشیم پوٹیشیم بیٹامین سی یہ ہوتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے بچے کا شریر توجہ اس کی اگ چمکیلی ہوتی ہے اور چمکیلی توجہ ہونے کے ساتھ ساتھ دماغ سے میں نے بتایا کہ ٹینشن ختم کرتا ٹینشن ختم اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ جس سمئی جاتا ہے تو یہ ایسے کیمکل ریلیز کرنا شروع کر دیتا جیسے گاوہ ہے اور ایک ایک اور ہے دھیان سے اتر گیا گاوہ جیسا کیمکل ہے تو اس کو وہ ریلیز کر دیتا ہے تو اس سے آدمی مطلب تناؤں سے دور ہو جاتا گھبرات کو بھی ٹھیک کرتا ہے تو اس پرکار سے ہمارے لیے ناریل تینوں پرکار سے بہت ہی اچھا ہے اوپر سے لگائیں تو بھی لاب کرے گا اور ایک چمچ کھالیں تو بھی لاب کرے گا اور بال بلڈ پریشر کولیسٹول کو ختم ہی کر دیتا ہے اور کڈنی کو یہ ڈائیزیشن کے لیے سب سے اچھا ہوتا جس کا کبج ہو گئی ہو اور یدی کچھا ناریل یا سوخہ ناریل کھائے گا تو وہ کیا ہوتا ہے کی پیٹ کی جو بھی تکلیف ہیں ان ڈائیزیشن ہے وہ ایک تو اس میں فولک ایسٹ بھی اچھا ہوتا ہے اور لورک ایسٹ بھی ہوتا ہے اس سے کیا بہت اچھا ہو جاتا ہے اس سے کی کبجیت میں بہت اچھا لابکاری ہوتا ہے پائلز ہو جاتے ہیں پائلز میں کیا ہے اگر ڈائیزیشن اچھا ہوگا تو پائلز نہیں ہے دوسری اس تھما جیسے اس تھما میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو سوانس کی واہی کائیں ہوتی ہیں سو جن کے قارن اندر کی طرف سکڑ جاتی ہیں کم جگہ ہو جاتی جس سے ہوا دوسری بات اس میں بلگم بھی ہوتا ہے ان واہ کاؤ میں تا کہ ہمارے سوانس کے اندر کوئی کن چلا جائے گلتی سے تو اس میں چھپک جائے تا کہ بلڈ نہ مکس ہونے پائے یہ ہمارے لیے رکھ تنتر کے لیے لگا جاتا لیکن جب یہ بلگم جس کو کف کہتے بڑھ جائے گا تو جگہ لے لے گا تو ہوا نکلنے کے لیے دکت ہو جاتی ہے وہ فیبرے میں ہوا بھری رہتی اور اندر جانے پاتی تو جلدی سانس لیتا پھر گھبرات ہوتی کسی کسی کو اس ثمہ کا آٹیک بیا آٹیک کیا وہی جو آئیک آئیک بلوک کر دیا سانس جا نہیں رہی ہے اور سانس نکل نہیں رہی تو لٹ ہمارا تو بھی سوجن آتی ہے تو اس سے یہ الکلائن ہونے کے ساتھ یہ ہماری نس کے سوجن کو ختم کر دیتا ہے ایلوپیتھن میں تو اسثمہ کا علاج نہیں ہے پر یہ نس کو سوجن نس کی سوجن کو ختم کر دیتا تو اس میں راستہ ہو جاتے تو آدمی کو آرام سے سانس لینے میں کوئی دکت نہیں ہوتی ہے اس ہی پرکار سے یہ اسثمہ کے لئے امرت اوشدی ہوتی ہے انہیں شب دوک شاد بات کو برام دیتے ہوئے نمس کار جائے ہند